سماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرح نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک واشہدو انہ محمد عبدو ورسولو تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ جب قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا مسترہ گھر میں روٹی بکا رہی آنا گوند رہی اور کیا پڑھ رہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے کلمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فلمیزانی حبیبتانی الیلرحمنی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں قیامت کے دن ترازو میں بڑے بزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم ہمارا مزدور مزدوری کر رہا اور کیا پڑھ رہا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم گاڑی چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بچے سکول جا رہے ہیں مدرسے جا رہے ہیں کیا پڑھتے میں جا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم حیث علیہ السلام فجر کی نماز کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں فجر اور حضرت جوہریہ رضی عنہ آپ کی بیوی مسلح پر بیٹھی ذکر کر رہی ہے اس کے مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو کہ مسلح پر ہو اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے اشراق کے بعد نہیں آئے حدیث کی الفاظ ہیں بعد ان اضحا چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آگئی کم از کم ڈائی تین گھنٹے کے بعد ڈائی تین گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا حضرت جویریہ اسی طرح مسلح پر بیٹھی ذکر کر رہی ہے اتنے نمبر ذکر یہ کب ہو سکتا ہے جب اللہ سے تعلق ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سے معبت ہو اللہ کی عزمت ہو پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا پھر حلاوت ہوگی لذت ہوگی پھر وقت کا حساس نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے پوچھا دریال فرمایا جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو جواب دیا جی ہاں حضور میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی اتنے نمبر ذکر اچھا اللہ کے نبی کو ہم جیسوں نے بھی آنا ہے ہم نے اتنے نمبر ذکر کوئی نہیں کرنا اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا میں جویریہ میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے اس کا عجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے کیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسیہ و زینت عرشیہ و مداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسیہ و زینت عرشیہ و مداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسیہ و زینت عرشیہ و مداد کلماتی اس کا عجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے آپ نے فرمایا جو کسرس سے درو شریف پڑے گا یعنی کہ دس دفعہ سو دفعہ فرمایا جو کسرس سے درو شریف پڑے گا جنت میں اسے میرا پروس ملے گا کون کون حضور کا پروس چاہتا ہے لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اچھی باتیں جذبہ ہونا چاہیے محبت کا تقاضہ یہ ہے لیکن بھائی اللہ کی رہنی نے فرمایا کسرس سے کیا پڑو اور علماء نے لکھا ہے جو تین سو دفعہ روزانہ پڑے گا یہ کسرت میں آ جائے یہ کس میں آ جائے گا اب چھوٹا سا درو شریف بتاؤں آپ کو چھوٹا سا صل اللہ علی نبی الامی صل اللہ علی نبی الامی صل اللہ علی نبی الامی جیسے گلاب جامن کھاتے بھی مزہ آتا ہے گلاب جامن کا نام سنگی موہ میں کیا آتا ہے پانی آتا ہے تو درو شریف پڑھتے بھی کیا ہے حاب صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک برطبہ درو شریف پڑے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گا دس گناہ اس کے باپ دس نیکیہ لکھی جائیں گی دس درچے بلند ہو جائیں گی واہ واہ ایک عجیب قصہ آئے ایک صحابی آئے عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا ہے ذکر کا دعا کا وقت تیہ کیا ہے اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے اسے آج وقت ہوتا نا یہ میرے گھر کا وقت یہ میرے فولان کا وقت یہ جیم کا وقت یہ کلب کا وقت یہ کھیل کا وقت ٹھیک ہے بھائی ذکر کا وقت بھی تو ہو تلاوت کا وقت بھی تو ہو مسجد کا وقت بھی تو ہو قرآن کا وقت بھی تو ہو تبلیغ کا وقت بھی تو ہو حضور میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا ہے اس میں سے کتنا وقت میں دروش شریف کو دے دوں پھر خود ہی کہا حضور چوتھائی وقت دروش شریف کو دے دیتا ہوں باقی جو ہے دوسرے عمال اذکار کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کر لو تو بہتر اور اس کے حضور تہائی وقت درو شریف کو دیتا ہوں باقی دو تہائی دوسرے عمال فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے اچھا میں آدھا وقت درو شریف کو دیتا ہوں آدھا وقت باقی اذکار فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے پڑھا کہا حضور میں دو تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں دو تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں باقی دوسری اذکار آپ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دروش شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے پڑھا کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت دروش شریف کو دیتا ہوں میں دروش شریف ہی پڑھتا رہوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا ایزن تک فاہموکا ویوفر زمبوکا اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں آپ نے فرمایا جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں وغمان بھی نہیں اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں وغمان نہیں استغفار پر وعدہ ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اجتبار جو نہیں کرتے اللہ کی رحمتیں آئیں گی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اگر آپ ان میں موجود ہیں نا اللہ فرمانے ان پر عذاب نہیں آئے گا اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس سفر میں تھے اس سفر میں نا رات ہو گئی مسجد میں نماز پڑی شاہ کی ارادہ کہ رات یہاں گزار لو انہوں نے کبھی مسجد بند کرنی ہے مسجد سے باہر نکل جو سارے انہوں نے کبھی میں مسابر آج نہیں ہوں رات تھیرنا ہے کہ نئے 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 اجازت نہیں ہے اپنا تعروف نہیں کروا ہے ایک آدمی وہ سن رہا تھا کچھ نے کہا بھی یہ کوئی بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں اب میرے ساتھ چلو اب میرے گھر میں رہ جاؤ ساتھ لے گیا اب وہ آٹا گوند گوٹیاں پکاتا تھا تندور کا کام آٹا گوند رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ دوڑی بکا رہا ہے لیٹ رہا ہے اٹھ رہا ہے بڑی استغفر اللہ استغفر اللہ بڑی استغفر امام سب بڑے حیران یہ کتنا استغفر کرتے ہیں اس کو پوچھا بھئی تم بڑا استغفر کرتے ہو کیا فائدہ ہے انہوں نے کہا میرے بڑے مسائل تھے جب سے میں نے استغفر کی کسرت کی ہے اللہ نے میری مسئلے حل کرتے ہیں اور میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لے بس ایک دعا رہ گئی ہے ایک دعا بھی تک قبول نہیں ہوئی باقی میری ساری دعا قبول ہو گئی جو مانگ تو مل جاتا ہے ایک دعا نہیں ہوئی وہ کونسی دعا جو قبول نہیں ہوئی کہ میں نے ایک نام سنا ہے امام احمد بن رحمبل کوئی بڑے بزرگ آدمی ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری کبھی مجھے ملقات تو کرواتے ہیں بس یہ دعا رہ گئی ہے باقی ساری قبول ہو گئی اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن رحمبل ہی بیٹھا ہوں اور مجھے لگتا ہے تیرا استفاری مجھے کھینچ کے لائے گا ایک صاحب ہی آئے حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا رات مجھے بچھو نے ڈس لیا آپ نے کیا فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا صبح کس سے مانگے شام کس سے مانگے دن رات کس سے مانگے کس سے مانگنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں آگے فرماتے ہیں نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے وہ دعا کتنی اہم ہوگی کیا اللہم اینی اسألوک العافیتا فک دنیا والآخرہ اللہم اینی اسألوک العفو والعافیتا فی دینی ودنیای وآہلی ومالی اللہم استرعوراتی وآمن روعاتی اللہم اعفزنی من بین یدیہ ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بیعظمتی کا نُعطال من تحتی اللہ کے نبی اس دعا کو نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے اس پر آنا ہے اس پر سب کو لانا ہے ہم دعاوں کا اعتبام کریں صبح آنکھ کھلی ہے آنکھ کھلتے ہی ہمارا ڈاکٹر صاحب ہمارا وکیل صاحب ہمارا جج صاحب ہمارا مزدور صاحب ہمارا ریڑی والا ہمارا زبیدار ہمارا جونپڑے والا ہمارا محل والا آنکھ کھلتے ہی کیا کہے الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ نشور اب بیتو خلال جا رہے ہیں بیتو خلال جانے سے پہلے کیا پڑے اللہم اینی اعوذ بکا من القبوص والخبائص بیتو خلال سے فارغ ہو کر آئے ہیں بورا زبان پر آئے غفرانک الحمدللہ اللہ اذهب عنی اذا وعافانی دعائیں ہیں مسلوکہ دعائوں میں ہے اللہ سے مانگنا ہے صبح کی دعائیں ہیں شام کی دعائیں ہیں گھر سے نکلتے میں دعا ہے گھر میں داخل ہوتے میں دعا ہے بازار کی دعا ہے ہر بوقی کی دعا ہے